ہیلو فرنڈ فرنڈس آج ہم بنائیں گے بھنڈی کی بہت سوادیس الگ طرح سے سب جیتو چلیے پھر بنانا شروع کرتے رہے اس بھی پسند آیا تو لائک شیئر جرور کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے دو سو گرام بھنڈی لی تھی اس کو میں نے دھوک کر پوش لیا اور دونوں سائٹس کو کاٹ لیا اور کاٹنے کے بعد بیچ میں سے ساری بھنڈیوں میں سے ہم چیرہ لگا لیں گے میں نے ایک رکھی تھی سب کچھ آپ کو دکھانے کے لیے یہاں میں نے پانچ سے ساتھ ہری مرچ لیا اس کو بھی اس طرح ہم بیچ سے چیرہ لگا لیں گے یہاں میں نے تین پیاج لیا فرنڈس پیاج اور ہری مرچ آپ تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے آپ کو زیادہ پسند ہے تو اس کو بھی اس طرح ہم بیچ سے کروس میں کاٹ لیں گے کیونکہ اسے بھی ہم سٹف کریں گے تو یہ دیکھیں اب یہ ساری سبزیاں میری کٹ کر ریڈی ہے کیونکہ میں نے پہلے سے کٹ کر رکھی تھی ایک ایک پیس رکھا تھا کیول آپ کو دکھانے کے لیے تو اب ہماری سبزیاں کٹ گئی ہے تو ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں مسالے کے لیے میں نے ایک باول لے لیا اس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون کے قریب ریٹ چیلی پاورڈر ہے کس میری ریٹ چیلی پاورڈر ہے تیکھی بلکل نہیں ہے پھر میں نے ڈی ٹیبل سپون کے قریب دھنیا پاورڈر ڈالا ون ٹی سپون کے قریب میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ پھر میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے قریب گرب مسالہ ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہلدی پاورڈر اور پھر نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ سے ڈالیں اور ہاف ٹی سپون کے قریب کالا نمک ڈالیں گے اس سے اچھا ٹیسٹ آئے گا اب یہاں پر ہم ڈالیں گے سرسو کا تیل ون ٹی سپون کے کری فرنڈز آپ نارمل آئل کا بھی یوز کر سکتے ہو اس سے ٹیسٹ پر بہت ہی اچھا تھا اور ہیلدی بھی رہتا بس اب اس طرح اس مسالے کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ساری چیزوں میں ہم یہ مسالے کو سٹف کریں گے فرنڈز آپ کو یہ ریسیپی تھوڑی بھی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر جرور کریں اور اگر چینل پر نئے ہو تو پلیز ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری لیٹس نوٹیفیکیشن ملتی رہے سچ معنی ہے فرنڈز ایک بار آپ یہ بناو گے نا ہمیسہ بنا کر کھائیں گے یہ بہت بڑیاں اس کا ٹیسٹ ہوتا تو ایک بار آپ بھی اس طرح بنا کر دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح ہر ایمیج بھی بھر دیا اور پیاج کو فرنڈز تھوڑا ساودھانی سے بھر ہے اگر نہیں تو وہ ٹوٹ سکتے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم پھول کر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے بھر دیں گے یہ دیکھیں میرا ایک پیاج ٹوٹ گیا ہے بھرتے سمیں تو اسی لئے پیاج کو ساودھانی سے بھر ہے اب ہم نے ساری سبزیوں میں مسالہ بھر لیا ہے تو اب ہم اسے ایک سائیڈ رکھ لیں گے اور گیس پر چڑھائیں گے ایک پین میں نے گیس پر ایک کڑھائی چڑھا دی ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی سرسو کا تیل قریب ڈیڑھ ٹیبل سپون کے قریب مطلب وینڈ ہاف ٹیبل سپون کے قریب اور تیل کو ہم گرم ہونے دیں گے اور گرم ہونے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی قریب ہاف ٹی سپون کے قریب فچ فورن اور یہ دیکھیں فرنس تھوڑا سا مسالہ بچ گیا تھا میں نے رکھ لیا اس کو لاسٹ میں ایڈ کریں گے تو ہاف ٹی سپون میں آپ فچ فورن ڈال دیتی ہوں اور ون فو ٹی سپون کے قریب فرنس اس میں ہینگ ڈالیں گے ہینگ سے بھی نا اس کا ٹیس بہت ہی اچھا آئے گا بس اب ہمارا دیکھیں تیل اچھے چچر رکھ لیا ہے اور میں یہاں پہ ایک تیش پتہ ڈال دی ہوں اور ڈالنے کے بعد ہم نے یہ جو بھنڈی ہے مسالے وغیرہ بھرکا رکھا اس میں سے کیول ہم بھنڈی ڈالیں گے اور پیاز ڈالیں گے اور ہری میرچ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہری میرچ کو ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے تو جب یہ تھوڑی آدھی اسی پک جائے گی تب ہم اس کے اندر ہری میرچ ایڈ کریں گے تو بس یہ سب ڈال کر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں پورا میں نے تیل کتنا کم ڈالا پورا بھنڈیوں میں ایبزورب ہو گیا ہے اب اسے ہم ڈھک دیں گے آپ دیکھو گے پانچ سے سات منٹ کے بعد یہ بہت اچھی پک جائے گی تو بس اسے میں اس بار ڈھک دیتی ہوں اور پانچ منٹ بعد میں اسے کھول کر دیکھوں گی فرنٹس ایک دو بارہ بیچ میں اسے چلا لیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے پک چکی ہے اب اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے ہری میرچ رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور جو مسالہ تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے اگر ہم پہلے ڈال دیتے ہیں میرچی بہت زیادہ بھون جاتی تو ٹیسٹ اچھا نہیں آتا تو بس اس طرح ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر سے ایک سے دو منٹ کے لیے اسے ہم پکا لیں گے تاکہ یہ جو ہری میرچ انا وہ بھی اچھے سے پک جائے فرنٹس ایک بار آپ سچ مانینے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو یہ دیکھیں اب میں نے اسے پھر سے دو منٹ کے لیے ڈھگ دیا اور دو منٹ کے بعد اسے میں چیک کروں گی تو یہ دیکھیں اب دو منٹ بعد میں چیک کرتی ہوں یہ ہمارے بھنڈی بن کر ریڈی ہے تو آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی فرنٹس ضرور بتائیں گا یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا کلر آیا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور ریسپی تھوڑی بھی اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کریں اب میں اسے سرونگ ڈسٹ میں نکال لوں گی اور سرف کروں گی ریسپی دیکھنے کے لیے تھانکیو تھانکس فور وچنگ